بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اگر اللہ باکم منظور ہوا تو انشاءاللہ انشاءاللہ انقریب اگر اللہ پاک نے ہدایہ دی تو آپ کو رشیہ کے پریزیڈنٹ پیوٹین اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آئیں گے تمام مسلمانوں کی دو عرب مسلمانوں کی یہ دعا ہے کیونکہ جس دن سے فرانس کی انٹیلیجنس اجنسی نے جو ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق معاملہ جتنا زیادہ پیوٹین کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے پوزیٹف ہے اس سے ویسٹ امریکہ اور دیگر طاقتیں بہت زیادہ پریشان ہیں اور سیکرٹ ریپورٹ جاری کر رہی ہیں کہ کئی ایسی صورت حال نہ پیدا ہو جائے کہ پیوٹین اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو وہ طاقت مل جائے جو اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئے اور اس کا رخ اتنی تیزی سے بدلے گا کہ پوری دنیا سے تمام جو لڑنے والے ہیں وہ ایک جگہ ایک پلاٹ فارم پر پیوٹین کی قیادت میں جمع ہو جائیں گے یہ ریپورٹ کیا ہے اور پیوٹین کیا واقعہ اسلام قبول کرنے کے قریب ہے اس کو ذرا آپ سمجھیے گا پہکہ صورت حال یہ پیدا ہوئی ہے جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ پیوٹین نے حالیہ جب یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں تو پیوٹین ایک مسجد میں گئے جو کہ ریشیا کے اندر پرانی مساجد میں سے ایک مساجد ہے وہاں پر جا کر انہوں نے گفتگو کی اسلام کے حوالے سے لیکن جو خوبصورت ترین بات تھی ان کو امام مسجد نے قرآن مجید گفٹ کیا آپ یہ مناظر دیکھئے اس شخص نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ اس طرح لگایا ہے جس طرح کسی کا کوئی گمشدہ خزانہ ہوتا ہے اور جو پیوٹین نے وہاں پر الفاظ استعمال کیے کوئی مسلمان بھی ہو اس طرح قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگاتا پیوٹین نے وہاں پر کہا کہ یہ اتنی مقدس کتاب ہے اتنی مقدس کتاب ہے کہ میں شاید ابھی تک کوئی جگہ نہیں ایسی ڈھونڈ پا رہا ہوں کہ جہاں پر جا کر میں اس کتاب کو رکھوں یعنی مجھے دیکھنا بڑے گا کہ کون سی ایسی مقدس جگہ ہو جہاں پر جا کر میں اس خدا کے کلام کو رکھوں آپ اندازہ کیجئے ذرا کہ اس بندے کی محبت دیکھئے قرآن مجید سے یعنی اس کے دل میں اتنا احترام ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ رشیہ میں کوئی میرے پاس یا میرے محل میں یہ جتنی بھی جگہ ہیں شاید یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جہاں پر میں اس خوبصورت ترین کتاب کو رکھ سکو اس کے الفاظ دیکھئے ذرا کہ اس نے کہا ہے کہ میں دیکھوں گا کوئی جگہ تلاش کروں گا جہاں پر میں اس پاک کتاب کو رکھ سکو اور ساتھ وہ شخص کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کا جس لیول کا احترام ویسٹ کے حوالے سے ہے انہوں نے کہا رشیہ میں وہ چیز کی گنجائش نہیں ہے ہم یہاں پر علاو نہیں کریں گے کہ کوئی بھی شخص قرآن مجید کی بہرمتی کرے ہمارے یہاں پر قانون ہے اور جس طرح ویسٹ کے اندر کیا جاتا ہے قرآن مجید کی بہرمتی جس طرح اس کا احترام مسلمانوں میں ہے پوری دنیا پر واجب ہے کہ وہ قرآن مجید کا اسی طرح احترام کریں جس طرح وہ باقی کتابوں کا کرتے ہیں اور رشیہ میں میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی بھی قرآن مجید کی بہرمتی کرنے کا سوچے بھی ہمارے یہاں پر بڑے قانون سخت ہیں اور میں کسی صورت یہ کام نہیں کروں گا اب آپ سوچئے ذرا یہ الفاظ وہ استعمال کرتا ہے جب ویسٹ کے اندر سویڈن میں بدبخت اٹھتا ہے اور وہ بدبخت اٹھ کر جو کہ سی اے اے کے لئے کام کرتا رہا ہے فرانس کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لئے یورپین انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لئے کام کرتا رہا ہے وہ اس کو جلاتا ہے مازاللہ مازاللہ اس کے بعد اس کو پھاڑتا ہے یعنی جو بہرمت ہی کرتا ہے اور اس پر صورتحالی ہے اب جو گفتگو کرتے ہیں خاص طور پر فرانس کی ریپورٹ کے حوالے سے جو ان کی فرانس کی سیکرٹ سروس نے ریپورٹ جاری کی انہوں نے کہا ہے کہ پیوٹن کا جو جھکاؤ ہے وہ مسلمانوں کی طرف بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اس صورتحال کے اندر یہ ویسٹ کے لئے اتنا خطرناک ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو وہ چینج کر رہا ہے اب ان کو سب سے زیادہ پریشانی لاحق یہ ہے کہ کہیں پیوٹن نے اسلام قبول اگر کر لیا وہ اتنا اسلام کا دفاع کرے آپ انتازہ کر لیں کہ جب وہ ملتا ہے یعنی وہ آپ اس گفتگو کو یاد کیجئے کہ جب پیوٹن نے اردوگان سے ملاقات کی تھی ایران کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی تھی تو اس نے کیا بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ تم لوگ آپ اس میں کیوں لڑتے ہو یہ شیعہ سننی اور یہ سارا تم قرآن مجید کی اس آیت کو کیوں نہیں فالو کرتے ایک غیر مسلم ہمیں کہہ رہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے وہ ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے وہ کہتا تو فرقہ بازی میں نہ پڑھو تم کیوں نہیں قرآن مجید کو فالو کرتے تمہاری تو اپنی مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اگر فالو کرو تو تم لوگ تو فرقہ بازی ختم کر دو اور پھر محمد بن سلمان کو جس طرح اس بندے نے پیغامات بھیجے اور آج محمد بن سلمان جس طرح پیوٹن کے ساتھ کھڑے ہیں اب ہو یہ راہ ہے کہ اب دنیا میں پریشانی یہ ہے یہ جو یوکرین اور رشیہ کی جنگ ہوئی ہے اس میں ہوا یوں ہے کہ پیوٹن نے سٹینڈ لیا دنیا بھر کی پبندیاں ہوئی لیکن اس کے باوجود نہ تو ان کی فوج میں بغاوت ہوئی نہ کسی نے ٹیک آور کرنے کی کوشش کی ایک ویگنر نے بغاوت کرنے کی کوشش کی وہ فوج کا حصہ نہیں تھا وہ پیوٹن کا ایک دوست تھا اور اس کا باورچی تھا لیکن ابھی تک امریکیے بات سمجھ نہیں بارے کہ وہ بغاوت جالی تھی ریال تھی کیا تھا ہمیں پھسانے کے لیے تھا یا ہم سے پیسے ہیٹرنے کے لیے تھا کیا تھا یہ سمجھ نہیں پائے لیکن کسی نے بغاوت نہیں کی اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پیوٹن کو مروانے کے لیے اس کے محافظوں کو خریدنے کی کوشش کی سب کو کی لیکن آپ ذرا دیکھیں عوام میں جب وہ پیوٹن نکلا ہے تو عوام اس کو چومتے ہیں اس کا ہاتھ چومتے ہیں وہ لیڈر ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے ٹیک آور کیا تھا رشیہ کو تو رشیہ بینکرفسی سے نکلا تھا ٹوٹ چکا تھا سوویٹ یونین اس کے بعد حالت یہ تھی کہ وہاں پر مہنگائی اتنی تھی ڈبروٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے انڈے خریدنے کے پیسے نہیں تھے آج رشیہ کی اکانومی آسمان پر پہنچی ہوئی ہے اور یوکرین کی جنگ کے اندر جو معاملہ ہوا ہے اس پر تو آپ دیکھیں انہوں نے پیوٹن پر اور ان کے ملک پر ایسی ایسی رشیہ پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں کہ دنیا میں کسی ملک پر ایسی پابندیاں نہیں ہیں لیکن آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اس نے ویسٹ کو تگنی کا ناچنا چاہ دیا ہے ان کی اکانومی ان کی کرنسی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پرابلم یہاں پر یہ آ رہی ہے جو فرانس نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جھکاؤ ہے مسلمانوں کی جانب اور یہ ورلڈ آرڈر کو شفٹ کر رہا ہے مسلمان ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ لڑے ہیں اب جب پیوٹن اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر سے لڑنے والے اسلام کے لیے وہ ایک پلات فارم پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پیوٹن کو تو اس بات کی پرواہی نہیں ہے کہ مجھے آپ فیٹف میں ڈالیں فلانا کریں اس کو کمپبندیاں رکھیں اور دنیا محتاج ہے ویسٹ اس کا محتاج ہے وہ گیس نہیں دے رہا وہ پیٹرل نہیں دے رہا تو وہ مرنے والے ہیں وہ کمیوٹر سے خرید رہے ہیں مہنگی خرید رہے ہیں اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی فیٹف میں ڈال دے گا اس پر ہالڈی اتنی پبندی ہیں جتنی فیٹف سے زیادہ ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز وہاں چھوڑ کر چلی گئیں تو جب مسلمانوں کا حب اگر وہ بن گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ سارا مسلم بڑ اس کے ساتھ ہے اردوگان اس کے ساتھ ہے گلف کنٹریز اس کے ساتھ ہے سیمٹرل ایشیا اس کے ساتھ ہے اس کے علاوہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ ہے اشرافیہ ہو نہ ہو لیکن عوام تو اس کے ساتھ عوام کے دلوں میں اس نے راج کیا وائے قرآن مجید کی اس بات کو سینے کے ساتھ اس نے لگا لیا کتنے مسلمانوں کی جو دل ازاری ہوئی تھی اس کو تھنڈک پہنچی ہے پیوٹن کی اس بات سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں اسی طرح چائنہ اس کی بیک پر کھڑا ہوا ہے تو پوری دنیا میں جتنے آپ یہ دیکھیں ہیں کہ تقریباً دو کروڑ کے قریب اس وقت رشیہ کے اندر مسلمان ہیں دس ویسے جو ان کی پاپولیشن بنتی ہے اس کی سابقہ بیوی جو ہے وہ مسلم تھی اور پوری دنیا کے اندر وہ اسلام کا پرچار کرتا ہے قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہے انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ میں اسلام کے لئے کتنا کام کیا ان کی جو ایک سوائف تھی وہ مسلم تھی انہوں نے اسلام کو پڑا ہے سمجھا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ گل مل گئے ہیں اور مسلمانوں کی بیک پر کھڑے ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں مسلمانوں کا وہ جو لیڈرشپ ہے وہ جو مسنگ ہے لیڈرشپ وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گی کہ یار یہ بندہ اسلام قبول کر گیا کیا تاتاریوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا چنگیز خان کی اولادوں نے اسلام قبول نہیں کیا اتنا ظلم جنہوں نے کیا تاتاریوں نے اتنا ظلم کیا لیکن اللہ پاک نے دیکھ لی جو نہیں کہ ہاتھوں اسلام کی سر بلندی کر لی یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ جنہوں نے اسلام پر ظلم کیا ہو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا سوویت انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی وہ ٹوٹ کیا آج سپیوٹن اسلام کا دائی ایک بنا ہوا ہے وہ اسلام کا دفاع کرتا ہے وہ پریچار کرتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر پریچنگ کرتا ہے اس کی تبلیغ کرتا ہے دنیا کو بتاتا ہے قرآن کی آیات کون سے ایسا غیر مسلم لیڈر ہے بتائیں جو قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کی آیات لیڈرشپ کو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیوں نہیں فالو کرتے اسلام کو یہ تو شام کے اندر اس نے ابھی تک اسرائل نے شام کو ٹیک آور نہیں کیا تو اس کے پیچھا پیٹو ان کا ہاتھ ہے اس نے وہاں پر مسلم ووجوں کو لڑنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا حدیث میں لکھا ہے کہ خباری سے لڑنا ہے اس نے ان کو تعلیمات دلوائیں اور لڑنے کے لیے بھیجا اور آج دیکھ لیں دائش کا اور کتنا اس نے شام کے اندر صفائع کیا اور وکٹری حاصل کیا ورنہ اسی رہے تو اسے ٹیک آور کر چکا ہوتا پورے شام کو جس نے اس نے فلسطین کا کیا تو انشاءاللہ یہ جو فرانس کی سی آئی اے کے دنیا بھرکی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں ان کو ڈر یہ لگا ہوا کہ یار یہ کہیں اسلام قبول نہ کر لے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو جھکاؤ ہے مسلمانوں کی طرف یہ جو اس کو راست سے ہٹانا چاہتے ہیں یہ کس وجہ سے ہے اس کے پیچھے ایک مین ڈیزن یہ ہے کہ اسلام قبول نہ کر لے وہ کہتے ہیں اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے تو اسلام دیکھیں ہوا کیا ہے پیٹر نے ایک بات کی بڑی زبردست اس نے کہا کہ آپ دیکھیں ریشیا کے اندر سب سے زیادہ ہائیس پرسنٹیج ہے دنیا میں یعنی وہ ان ممالک میں ہے جہاں پر سب سے زیادہ ہائیس پرسنٹیج پائی جاتی ہے چند ممالک میں کہ جہاں پر طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے اس نے ایک دفعہ اپنے تقریر میں حالیہ کہا اس نے کہا کہ ویسٹ کو فالو کر کے دیکھیں وہاں کا فیملی سسٹم کتنی بری طرح تباہ ہے اور اس کے سرات یہاں پر ہے یوکرین میں بھی یہی صورتحال ہے تو وہ کام یہ کرنا چاہ رہا ہے اس نے دیکھا کہ اسلام کو فالو کرنے والے وہاں پر طلاق کی ریشو کم ہے باقی ممالک میں ہائیس پرسنٹیج ہے تو اس صورتحال میں اس کو اسلام پسند ہے اور ان کو تکلیف یہ چڑھی ہویا کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا وہ اسلام کے قریب آ گیا تو پھر ہم لوگ کہاں پر جائیں گے تو ان کو یہ اصل میں تکلیف کھائے جا رہی ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف ہے یہ مساجد وہاں پر بنوارا ہے یہ قرآن مجید کو اپنی سینے کے ساتھ لگا رہا ہے اور جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی طاقت اور اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ تو آسمان پر مسلمانوں کو لے جائے گا اور ساری امت مسلمہ کی لیڈرشپ اس کی قیادت میں آ گئی تو آل لیڈی ہم سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا اور اگر دنیا میں اس نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو کہ آؤ میری قیادت میں لڑو تو دنیا بھر کے جتنے جنگ جو ہیں وہ اسلام کے لیے جو لڑے ہیں وہ اس کی قیادت میں آ کر لڑیں گے اور وہ ہر جگہ پھیل جائیں گے یہ تو لیڈر بن جائے گا اور یہ ہمارے جو ورلڈ آرڈر ہے اس کا ستیہ ناز کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ پاک اس کے ذریعے دے کہ اللہ کسی کے ذریعے بھی اسلام کا غلوہ لاسکتا ہے وائی نوٹ پیوٹن پیوٹن سے کیوں نہیں پیوٹن کے طرح اگر اللہ پاک یہ کام کر دیتا ہے تو یہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بہادر ہو تگڑا لیڈر ہو اور وہ اسلام قبول کر لے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں